ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا 80 فیصد انٹرنیٹ اور آن لائن میڈیا اسرائیل کنٹرول کرتا ہے جس میں بڑے بڑے نیوز چینل مثلاً سی این این بی بی سی اور مختلف میڈیا آن لائن ویب سائٹس شامل ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کس سازش کے تحت وجود میں آیا تھا ناظرین اسرائیل جنوب مغربی ایشیا میں واقعہ ایک یہودی ریاست ہے جس کا کل رقبہ 26,990 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی عبادی تقریباً 88 لاکھ کے قریب ہے اس کے شمال میں لبنان جنوب میں مصر مشرق میں اردن اور فلسطین جبکہ مغرب میں بہیرہ روم ہے 1948 سے پہلے دنیا پر کسی اسرائیلی ریاست کا وجود نہیں تھا جبکہ آج یہ ریاست اپنی چلاک ذہنیت اور بےپنا پیسے کی بدولت دنیا کے 80 فیصد ملکوں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران جب برطانیہ فرانس اور ان کے اتحادی مالی طور پر مشکلات میں تھے تو یہودیوں نے اس شرط پر ان کی مالی امداد کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ سب جنگ کے بعد فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست قیام میں لائیں گے لہذا جنگ ہتم ہونے کے بعد اس بات پر پلیننگ ہوتی رہی اور پھر اس وقت فلسطین میں موجود یہودیوں نے پوری دنیا میں اپنے ہم فرقہ لوگوں یعنی یہودیوں کو یہاں اکٹھا کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ اکٹھے ہو کر ایک الگ ریاست کا وجود قیام میں لاسکیں ناظرین یہودی اور اقوام متحدہ یعنی فرانس برطانیہ اور بڑی بڑی طاقتوں سے پہلے ہی معایدہ ہو چکا تھا کہ فلسطین کو جنگ کے بعد دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا لہذا 1948 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر یوں اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں آیا